اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہی ہمارے ادھر موسم بڑا ہی اچھا ہے ماشاء اللہ سب میں کھڑکیاں کھولیں تاکہ تھوڑی ذرا گھر کو ہوا لگے تو میں نے گارڈن کا بھی ڈور کھول دیا ہے میں کہاں بند کر لیں گے ویسے تو تھنڈ ہے پر کبھی بادل آ رہے ہیں کبھی دھوپ اور ساتھی جی یہاں پہ میں کر رہی ہوں کچن کی صفائی میں کہاں چلہ چلہ صاف کریے اور پھر جو ہے بنائیں گے ناشتہ وغیرہ تو بس کار دے ویچ بچے جڑے نے اوہے نے بیمار بتانے کہاں سے کون گھر میں لے آیا ہے نزلا زکاں مکھانسی تو بس پھر ایک بندے نوئے تو سارے انوئیوں نوئے بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ پورے گھر میں سے پھر کے سب کو جو ہے تبرک دے کے اس نے نکلنے ہوں جو نیجے جاندہ تے بس دیکھو ان سردیاں شروع یہاں نے ان بس یہ شو شو شا 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 تے شڑی شروع لگی رہی ہے تو یہاں سے جی سارا صاف کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے بریڈ رکھی ٹوسٹر میں باقی جب سب اٹھیں گے تو ان کو ناشتہ بنا کے دیں گے ساتھ میں یہاں پہ بناوں گی اپنے لیے گرین ٹی اور بریڈ پہ لگائیں گے جی پینٹ بٹر تو یہ دیکھیں پینٹ بٹر جو ہے وہ سید کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کھا لیا کرو کوئی نقصان نہیں اور یہ ساتھ میں گرین ٹی میں آپ نے ڈالنا ہے ہنی تو یہاں پہ بریڈ نکل آئی تو میں کہا ہوا ہی تا دے لائیے پینٹ بٹر پاکستان دے چکیا مزان دان دا سی سردیاں دے چھے مونگ پھلی کھان دا تو ہنو دیکھو کھایا جا رہا ہے کیا اسی مونگ پھلی کا اسی مونگ پھلی کا مکھن تو یہاں پہ جی میں نے ڈال دیا ہنی اپنی ٹی میں تو بس جا کے رام سے بیٹھ کے کرتی ہوں ناشتہ پھر کروں گی باقی کے کوئی اور کام شام انم عبداللہ ہے گھر پہ بچے ہوئے ہوئے ہیں بیمار اور یہاں پہ میں ان کے لیے بنانے لگی ہوں فش فنگر اور ہیش براؤں کر دو بھائی ان کو کھول دو تھو نہیں 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 لڑتے ان دونوں کی لڑائی ویسے بڑی ہوتی ہے میں بنا دیتی ہوں آپ کو ہیش براؤں نہیں خالی بنا دیتی ہوں انم عبداللہ کھائے گا جی فش فنگر اور انم کھائے گی خالی ہیش براؤں تو یہ جی بن رہا تھا انم اور عبداللہ کا لنچ اور ساتھ میں یہاں پہ میرا پڑا ہوا ہے چائے کا مگ بھی میں کا نال نال چاہ پی ہوا بڑا ہی مزہ آ رہا ہے چائے پینے کا ماشاء اللہ سے توپ نکلی ہوئے نا بڑا اچھا لگتا ہے اور یہاں جی فریزر میں سے میں نے نکالا ہے پلا ہوئے اب تانی کو دو تھا انہا نے فریز کی تا سی میں جب شاید پاکستان تھی تب یہاں تو سمیہ نے بنا کے بھیجا ہوگا یا ان کی خالہ نے میں کہا آج کڑی آج اے ہی کھان دیں تو یہاں پہ ٹو ٹوئنٹی کا تقریبا ٹائم ہے تو بس چاول میں نے نکال لیے تھے رات کو بھی وہ ہی کھائیں گے پھر میں کچن میں آئی میں انہوں کیٹل جڑی ہے صبح نظر نہیں آئی توپے دیتے پہ ہی تھے داوی پتا چلے ہی حالت خراب ہوئی تو میں کہا سپری کروں ذرا اس کو جو ہے ساف کروں اچھا لگتا ہے ساف ستھرا سارا تو یہاں پہ یہ دیکھیں صبح دیسی گھی کا نا ہم ڈبا لے کے آئے تھے وہ وسیم نے جب کھولا تھے انہوں نے بہت شارپ جیا میرے ہاتھ تے واجے گیا تو پھر ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس یہ شیشے کا جار پڑا ہوا تھا ہم نے ڈال دیا جی سارا دیسی گھی اس کے اندر بڑا ہی سونا لگ رہا سی یہاں سے پھر ساری میں نے ڈسٹنگ ویرا کی منی پلانٹ کو دیا پانی تو کوریڈور مجھے اپنا بڑا اچھا لگتا ہے ساف ستھرا تو بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے فیش فنگر جو ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں بن رہے ہیں میں کہا میں نال نال جڑے نا زرہ کوریڈور دیس فائی کر لہا ایسے تو امی بھی کرتی رہتی ہیں پر ہے نا پتہ نہیں باہر سے جب آتے ہیں نا دروازہ کھلتا ہے تو بچے کئی دفعہ جو ہیں جو ہیں جوتے لے کے جیسے ایدھر نیچے ہمارا ٹویلٹ ہے وہاں پہ جائیں تو اتنا جو ایریہ نا یہ تقریباً دن میں کتنی دفعہ ساف کرنا پڑتا ہے میں کہا چلو لگ دے ہاتھ جا رہا سکرٹین کو بھی ساف کر لیے تو بس جی ایسے یہ سارا دن کوئی نہ کوئی کم شام چالدہ رہند ہے تو اس سے آگے جو ہے وہ شروع ہوگا نیکس دے کا بھی لو تو یہاں پہ جی نیکس دے ہماری ایک فرنڈ نے ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا بریک فاس پہ تو یہاں تھے جی بڑے پائے اوملیٹ تھا اور ساتھ میں شانہ پراتے تھے ساتھ میں نان تھے تو باجی بھی یہاں پہ انوائٹ تھے بس ناشتہ کر کے کار جا کے میں تھے سو گئی پھر اٹھی اور بچوں کو یہاں پہ میں لے کے آئی مسٹر کوڈ کیونکہ انہ دی فش جڑی ہے بڑی مزے دی سی تو میں نے کہا چلو سردی بھی بڑی ہے بچیاں جڑا نا اتھوں سی کھوائیے جا کے فش تو آپ بھی کبھی ویسے ٹرائی کریں اچھی ہوتی ہے ان کی مسالہ فش بھی اچھی ہے اور یہاں پہ عبداللہ کہہ رہا تھا کہ کھانے کے بعد یہاں سے ہم کھانا لے کے تو مجھے خالہ کی طرف لے جائیں میں نے جا کے یہاں ان کے ساتھ کھیلنے بچے اکتے بمار انہوں اٹھوں کار تو بس جی نیکسٹ ویک سنیاں چھٹیاں ہو رہی ہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں تے میری دلی ہم دردی یہ سارے ماں پیو دے نال جڑے یوکیچ رہن دے نے کہ اللہ تاڑے سارے ہاں دے حال تے رحم کرے تے باس فریج بھی پار کے رکھنی ہے تسی فریج خالی نہیں ہونی چاہیے اور بچوں کے منورنجن کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست آپ نے کر کے رکھنا ہے تو بس جی گھر آ کے پھر میں نے یہاں پہ پین میں ڈالا پانی تے میں کہا چلو چائے بنائے ہیں ساتھ میں ایک جو ہیں وہ بوائل کریں تو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے کہیں پہ بھی جانا ہمی جی کے ساتھ اپنی خالہ کی طرف ہی جانا تو وہ کیا کرتے ہوتے تھے چائے کے ساتھ جیسے نمکو ہوگی اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو فروٹ کیک جو ہوتا ہے انڈے بڑے اچھے لگتے ہوتے تھے یہاں گلی میں سے گزرتا ہوتا تھا سردیوں میں انڈے والا اس سے اپنے پیسوں میں سے جو جوڑے ہوتے تھے ہم لوگوں نے انڈا لے کے ضرور کھانا بڑا مطلب کہ ایک بچپن کی یادیں ہیں تو یہاں جی میں نے ہاف کے جی جو تھی سابت مسروں کی دال بھی گوئی اور لسن نکالے ساتھ یہاں سے نکالیں گے نیلے رنگ کی چھوڑی جامنی بھی پہی سی پر میں کہا نیلے رنگ بڑا ٹرینڈنگ بچے تو نیلے رنگ میرا سوٹ بھی ہے تو یہاں پہ لسن چھلیں گے فریش ادرک لسن جو ہے دال میں کریں گے یوز تھے بس تھوڑے دن پہلا میں بنائی سی مونگی مسران دی دال تو یہ نہ سمجھا کریں کہ پتہ نہیں کل میں نے بنائی ہے تو آج میں یہ دال بنا رہی ہوں دل کر رہا تھا دال کھانے کو میرا میں کا چلو بنا لیے اور یہاں پہ ادرک لسن اور گرین چلی کو میں نے کر لیا گرائنڈ پہ دی ہمیں چڑھا دیں گے دال دیکھو پریش کے گرمی سوٹ یہ گئی دال ساری ٹھیک ہے ون کیجی نہیں آئے ہاف کیجی کا پیکٹ تھا یہ ایک کلو دال مکنو کھوان اور یہ ادرک لسن اور ساتھ میں ایک جو تھی میں نے کی تھی گرین چلی یہاں دیکھو ٹیر سارا دک لسن گیا اس کے اندر اور یہاں پہ ہے ہاف انیان ہے دو ٹماٹر ہیں آئے گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر گیا جی یہ سکا دھنیا اور زیرہ گرائنگ کیا ہوا اور اس کے اندر سابت زیرہ بھی ہاف ٹی سپون میں اٹ کروں گی اس کے اندر ڈالیں گے جی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی کا اور کوٹر ٹی سپون کوٹر نہیں ہاف ٹی سپون ہی ہے ہلدی کوٹر تھی نہیں آگا اور ون ٹی سپون ڈالا جی ہم نے نمک تو اس کو جی اس طرح سی تھوڑا مکس کر کے اب میں 12 منٹ کے لیے اس کو لگاؤں گی پریشر پانی یہ دیکھ لیں آپ اپنے حساب سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی پھلو یہ گیا ہمارا پریشر تو میں جی جا رہی ہوں اسیم کو لینے ہوسپٹل سے صبح چھوڑ کے آئی تھی ان کو کیونکہ طبیعت نہیں تھی ٹھیک اور بس ڈال پانج منٹ رہ گئے انہ پریشر لگن وچ امی جو ہم کر دیں گی بند میں کہ میں جو آکے تو اسیم صاحب کو پک کر لاؤں چلو جی کیا سبب تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے تو یہاں پہ جی اب کھولتے ہیں پریشر دکھو ماشاءاللہ سے گل گئی ہوئی ہے اور اس کے نیچے اب کریں گے ہم آگ اون سابت مسر یہ لیں دل میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا وائل آنے دیا پھر یہاں پہ دود ڈالیں گے دود سابت مسر میں لازمی ڈالا کریں اسے دال گرم ہوتی ہے اس کی تاثیر گرم ہے سابت مسر کی تو اس میں دود لازمی جاتا تھوڑا سا اور یہاں پہ نکال لیں گے چاول چاول کو میں تقریب آدھا گھنٹہ پہلے میں بھگونا ہوتا ہے تو یہ لائلا بلیک والے رائز انہی کی بنتی ہے بریانی انہی کا بنتا ہے پلاو اور انہی کے بنتے ہیں ملے چاول اور مٹرا چاول چنیا چاول مکس سبزی کا پلاو تو ہر جو پلاو ہے نا وہ انہی چاولوں سے بنتا ہے تو بس ان کو میں بھی گو دو دو مک میں نے نکال لی چاول کے اور یہاں پہ عبداللہ اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں گرم کر رہا تھا اس میں لگاتے ہیں برطن اور یہاں سے کرتے ہیں اور یہاں سے جی سارے برطن وغیرہ جو ہے پھر وہ ڈش واش ر میں لگائے تھے بس نال نال جڑے سارا کام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے میں نے اس کا تڑکے کا اسمان وغیرہ جو ہے وہ نکال لیا تڑکہ لگائیں گے پیاز کا اور لسن کا یہ پینے لگی ہو یہاں پہ جی بن رہا ہے دال کے تڑکے کیا چاہیئے نہیں کیا نہیں دادو کے ہیں پوری ہوئی ہے اب تو نہیں ہو رہا سردرد بس ریسٹی کرو پھر میں براون والی دال بنائی کھو چاولوں کے ساتھ چاول میں چاول بھی بھو دی ابھی تو نہیں کھانا 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 ابھی تو آپ اٹھ چلو ٹھیک بس ریسٹ کرو نا ریسٹ کر لو بھی تھوڑا اور تو پھر سر میں دردوں ہونی ہیں بخار نہیں بخار بھو گلہ خراب تھا اس وجہ سے ایس ہو تو اب جس ساتھ ہم بنائیں سلاد پیازوں کا ٹماٹروں کا کیوکمبروں کا تو یہ میں یہ سے گزرتے ہو میں نظر پہی میں تھوڑا تھوڑا پیچھے کر یہ بلکل ایج پہ آئے ہوئے تھے میں کہ اے نا لنگ دیا لنگ دیا کسی دی باہا وجہ اور یہ نیچے گر یہ یہ پہ بن گیا سلاد اس پیاز بسم اللہ دیکھو آدھا پیاز چھوٹے والا نا ہاف میں نے ایڈ کیا اس کے اندر تو یہاں پہ ڈال دیں گے لسن یہ دیکھے لسن گیا تو لگنے لگا ہے تڑکا دال کو یہاں پہ بسم اللہ تھے پہ دال کو تھوڑا سا ڈال کو واپس دھنیے کے ساتھ گارنش دیکھو مزے کی ڈال بنی ہے چاول بھی دھنیے دھن پہ رکھ دیا ہوئے سلاد بھی بن گیا اور بس اس کو آپ مکس کر لیں یہ لیں جی ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ثابت مسور کی ریسیپی یہ دیکھ اب اس کو ہم نے کر دینا ہے کور اللہ چاہیے دست مزے کی اور ان پیری اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا بٹر اللہ یہ بٹر دن ماشاء اللہ سے یہ پہ اسیم اور عبدالللہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں جی بچے آج بھی گھر پہ ہیں اور کل سے ویسے ہی جو ہے بلکہ آج تو ویکنڈ سٹارٹ نیکس ویک جو ہے بھولی ڈیس باس فیر آنو عبدالللہ چنگے بمار ہو انہیں اید کی آپ کو ان سے ہوگا بچوں سے کیونکہ ان کو جو ہوا ہوا ہے ساب دوائیوں کا بھی ساب دوائیوں کا ہم میندیسن جو نے سٹارٹ کیا اس کے ساڈ افیکٹ جو ہیں میندیسن آپ کو اتنی جلدی کیوں ہو جاتے ہیں یہ میندیسن پہلے بھی اسی کے آپ کو ست دکھو ہوتے نہیں ہیں لوگوں کو اتنی جلدی جتنے آپ کو ہونا شروع جاتے ہیں وہ دوسری تھی چھٹے دن جا کے پٹاکا نکلا تھا یہ مجھے کتنے دن میں ٹیوزڈی کو سٹارٹ کی سنید یہ مجھے اس سے سٹرونگ ہے پھر یہ اس کا جلدی شروع ہو گیا ٹیوزڈی کو سٹارٹ کی ٹیوزڈی آنست 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 چلو اللہ خیر کرن چلو بھائی کھیلو کھیلو دلو آنست سلو مجھے بھائی کھانا حال رایتا چاہیے اس کے ساتھ کیوکمبر آنم کہ میں ابھی نکلوں گی نا لے آنگی میں ابھی نکلوں گی میں لے آنگی تو میں اور عبداللہ جی جا رہے ہیں اسیم کی آنی ہے میڈیسن وہ لینے کے لیے مطلق پک کرنی ہے جا کے فارمیسی تو تے دال تے چاولان دی آگس ہی کار دیتی ہے بند گھر والے کھائیں گے کھانا تو پھر جو ہے نا میں آنکہ دے لو اللہ ہی خیر کرے مجھے تو لگتا ہے کہ میں نا یہاں پہ وہ کس کی تو نہیں دیتے ہوتے ہیں ہر بل دیتے اب تانی کی دی وہاں لاب کے لے ہوتے 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 تو نہیں دھوا پورے کار عبداللہ کو لے کے جا رہی ہوں جی میں وسیم کی میڈیسن پک کرنی ہے میں کہا چلو ہونے ہفتہ پورا کار نے اگلا تو دیکھو ویسے تو سوا ہفتہ ہی ہو گیا انہاں نے ماں پہ آگیا گیا کیا شکن ہے بہتا نہیں سکول اللہ چھٹی ہیں کو دین دینے انہاں نے ویکنڈ پہ بھی سکول ہی رکھنا چاہید ہے آپ لوگوں کو ویکنڈ پہ بھی سکول میں ہی ہونا چاہیے ویسے تاکہ ماں باپ کو تو ریسٹ ملے اچھا یہ سیڈ ہے کوئی سکول ایسا بھی تو ہونا چاہیے جہاں ماما پاپا جائے ریسٹ کرنے میری تو کوئی چھٹی نہ ہوتی ہے آپ لوگوں کو تو پھر چھٹی مل جاتی ہے دیکھو ماما کی چھٹی ہوتی ہے کوئی کب لو تو گھر کے کام تو چھٹی کان گئی اچھا سٹیک آٹ میں ہر ویکنڈ پہ جان دیں گے نا شاہ بہش دلہ میں ہر ویکنڈ پہ جاتی یہ دیکھو کیسے ماما کو ٹیز کر رہے ہیں تو یہاں سے کریں گے جی واسیم کی میڈیسن پک اور پھر جائیں گے گھر ایک جو ہے نا وہ منڈے کو آئے گی وہ نہیں تھی وہ میں نے پکچر بھیجی تھی آپ کو وٹس اپ چیک کر لیں نا جونسی نہیں ہے ہاں وہ دیکھ لینا چلیں جی دوائیاں شوائیاں لے کے ہم آگے ہیں گھر تو یہاں پہ جی میں آگوں گی اپنا کھانا پھرے سے یہاں پہ کھائیں گے دل چاول دیکھتے ہیں کیسے بنیں ہمیں تو کہہ رہی ہیں کہ بڑے مزے کے بنیں پہ کھائیں گے تھے اس جی اپ ڈاٹ کے نسم کی لیوہی ہیں ایتنے سے بی سے ڈی دل کی رزی دل کی میں نے سمت نسل کی وجہ بیدگی اس میں اسلام کیاں خلیش ازید سواسجوں کو موقع شویف اس کے برمیات کی اند incremental چیزیں لسن کا اور پیاز کا تڑکا لگا ہے کچھ لوگ اس کو ہرے پیاز کا تڑکا بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی بڑی مسے کی بنتی ہے اور میرے کل پھوکا والا پیاز نہیں سی نا پھوکا والے پیاز کا تڑکا لگا تھا تو یہاں سے چلچی نکالیں بھائی سردیاں آگیں گے سردیاں والے کپڑے بھی نکلے ہیں پیٹیاں بھی چکتے ہیں تو سردیاں میں تو مجھے یہ جمپر اور ٹروزر یہ اچھا لگتا ہے گھر میں بہننا یہاں سکول رن کرنا ہاں کیمبرک کے ہوتے ہیں کٹن کے کہیں آنے جانے کے لیے زیادہ جو ہے یہاں پہ موٹے کپڑے وہ مرزی موٹے تو اسی پالو کوئی فائدہ نہیں تھانڈ جڑی ہے نا انہیں لاغی جانا تھا تو یہ ہے میری پلیٹ چلتے ہیں چھوکے کھاتے ہیں کھانا آپ کو کھا کے لکھا ہوں چکیے ذرا اس کے ساتھ ہے چار یا ہری مرچ کی ضرورت ہے ایک ہے ہمیں 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 سکتے ہیں اچھا صحیح ہے بہت مجھوارا ہے بہت مجھوارا ہے تینکیو مزیدی بنیجے پہنچ چلیں جی میں چل کے کھاؤں گی کھانا اور ریسپی آپ نے بتانا ہے کیسی لگی ہے بلکہ آپ بھی ٹرائے کریں اور ضرور بتائیں ٹھیک ہے بہت مجھوارا ہے بہت مجھوارا ہے تو میں آئی تھی اوپار اپنے کوئی کپڑے شپڑے نکالنا ہے دیکھوں کپڑوں کا یہاں پہ بزار لگا پڑا ہے کیونکہ ویکنڈ پہ ہم ہم بیزی ہیں ویکنڈ پہ بچوں کے چاچوں کی بھی برثدے ہیں یہ سنڈے میں ہوتا ہے تو بس جب کہیں جانا ہوتا ہے تو کپڑے ملتے ہی نہیں ہیں پہننے کے لئے لانکہ انہیں کپڑے نے دیکھو زرہ ماشااللہ سے تو میں تو نہیں مائن کرتی میں تو کر لیتی ہوں رپیٹ جڑے پہلا میں پہننے تو مجھے لگتا ہے یہ والا پہنوں یہ والا سوچ یہ والا اگر ڈے ٹائم کا ہوا تو پھر یہ والا پہنوں گی یہ دیکھیں اس کا ڈیزائنگ گلے کا تھوڑا اور ہے پر میں تو ویسے بھی دوبٹا لینا ہوتا ہے میں نے نہیں فرگتا اندر وہ کور ہو جاتا ہے تو یہ بہت پیار ہے یہ کلر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سوٹ کرتا ہے سوٹ یہ والا یہ میں نے پہنا تھا تو یہ بھی اچھا یہ والا کلر آج کل بڑا ہی ہے یہ بہت دیکھیں یہ بہت دیکھیں یہ بہت دیکھیں یہ بہت دیکھیں میرے پہ گیا یہ سکتے آناس بہت دیکھیں میرے پہروں پہ بڑی چوٹ لگتی ہے دروازہ یہ بہت دیکھیں گوٹھے کے اوپر ہی کبھی ہیں گوٹھے تھی واجدہ ہیں کبھی ابھی بھی ہایا ہے یہ بہت دیکھیں یہ بہت دیکھیں اوپر جو منی پلانٹ رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے یہ اوپر کے ہالوے میں دیکھیں یہ والی شیل اور یہاں پہ بچوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی ان کا موس طرف کر دیا کیونکہ یہاں پہ جب نماز پڑھ نہیں ہوتی تو پھر یہ سامنے نظر آتی ہیں اور ایک یہ والا یہاں پہ جب ہمارے پاس آیا تھا بلکل ایک چھوٹا سا بیبی تھا تو یہ نا اسیم کی اببو نے دیا تھا پر اس تو بہت دے خاندان دے ایسا اضافہ ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بڑا بانٹل بڑے لوگوں کو دیا یہ ماشاءاللہ سیتھے کشنے چوری بھی کیتا ہے علینا نے یہ میرے گھر سے چوری کر کے لگا اور اس کے گھر میں بھی تک ماشاءاللہ لگا ہوا ہے اچھا لگتا ہے وہ جو اوپر جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی تو منی پلانٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہے یہ کیونکہ ادھا سنلیٹ کے پاس دھوپ سے ہی پہنچتی ہے یہ بہت زیادہ وہ گروہ کیا یہ بہت سلو ہے یہ بھی ہو جائے گا ان کی جگہ نہ چینج کرتے ہیں وہ اکرو کرتے ہیں ان کی جگہ چینج ہو جائے گی اب دو پتیاں تھی چاہے کا ٹائم ہے بھان جی وہ ہی میں کہہ رہا ہے کہ اپی پیجیا کہ ہی نے چوری کی تھی میں دیکھتی ہوں جا کے سو رہے ہیں کہ اٹھے ہوئے ہیں اچھا اچھا سیم کی جی طبیعت ٹھوڑی ٹھیک نہیں ہے میں بس آئی ہوں تو جا کے دیکھتی ہوں کیسی طبیعت پھر تو یہ ہے جی جو سیل کو کرتے ہیں ریچارج سیل ریچارج کرنے والا ہے یہ جائے گا جو بلد پریشر کی مشین ہے بس بلد پریشر اتنی دیر تو ٹھیک ہے آج پھر اتنے مہینوں کے بعد ہائے لکھلے ہیں کون ہے آجو میڈیسن جو چینج کی ہے انہوں نے اس کی وجہ سے بی پی بھی ہائی جا رہے ہیں ویسے بھی کافی چکر سے اور پیٹ خراب دیکھو دعا کرنا کہ دعائی واسیم نے سوٹ کر جے سامنے دیکھو آج بارش بارش ہوئی تھی بارش ہوئی تھی آج تو آج کا ویلوگ جی یہی پہ کرتے ہیں ہتم پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں جے تکالبانگیا تلاتھ آنگی ورنہ پھر جب بھی لگا ٹھیک ہے نا تو تب تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں جزاکاللہ خیار اللہ حافظ